اسے مالوہ کا منگل پانڈے ہی کہا جائے گا مہا سنگرام اٹھارہ سو ستاون سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو یود ہوئے ان میں مالوہ کے اس ویر کا یوگدار نہیں بھلایا جا سکتا اٹھارہ سو چوبیس میں ہی نرسنگر کے کورن چین سنگھ نے انگریزوں کا چین چھلیا تھا وہ کون تھا جس نے اٹھارہ سو ستاون مہا سنگرام سے بھی پہلے بجایا تھا ودروہ کا بگل چین لیا کس نے انگریزی حکومت کا چین کون ہے مالوہ کی حلدی گھاٹی کا پہلا کرانتی بھی ہمارے سوالوں سے نہ صحیح لیکن اس سمادھی سے تو آپ کو ایک نام ضرور یاد آیا ہو مالوہ کی حلدی گھاٹی کہے جانے والی سیہور کی دشہرہ بھاگ بھومی پر کھڑی یہ چھتری کومر چین سنگھ کی یاد دلاتی ہے کومر چین سنگھ یعنی مالوہ کا منگل پانگے لیکن افسوس یہ نام اتحاس کے پننوں میں ہی گن ہوگا لیکن ہم آپ کی یاد تازہ کیے دیتے ہیں پرمار راجہ سو بھاگی سنگھ کی ریاست نر سنگڑ اٹھارہ سو اٹھارہ میں بھوپال ریاست انگریزوں کے ادھین چلی گئے انگریزوں نے اپنے پولیٹیکل ایجنٹ کا مکھا لے سیہور کو گنایا پولیٹیکل ایجنٹ کنڈل میڈاک نے ملہار اور پرمار راجاؤں پر انگریزی شاسن میں شریک ہونے کا دباؤ بنانا شروع کر دیا یہ بات راجپوتویر نرسنگڑ کے کومر چین سنگھ کو پتے جت کر گئے اور انہوں نے گپت میٹنگ شروع کی انگریزوں کے ورد ان کا سوچ تھا اور انگریزوں کے ورد انہوں نے سیہور میں یہاں پولیٹیکل ایجنٹ میڈاک کے ورد سلوار کھینچی راجہ سو بھاگی سنگھ کے اس چوبیس ورشے راجکمار کو انگریزوں کے دخل پہلے سے ہی پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ 1817 میں کھول کر راجاؤں کے ساتھ مل کر مہید پور میں ید لڑکا انگریزوں کی آنکھ کی کرکری بن چکے تھے انگریزوں کے رن نیتکار ایجنٹوں نے اس قران تیویر کو پینشن کا لوگ دے کر ریاست چھوڑنے کا لالچ دیا لیکن راج پتانہ خون بک نہیں سکتا تھا وہ عدم صحافی اور بہت بہت دور تھے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جہاں انگریز کپتان جانسن اور میڈاک ان سے بول رہا ہو آپ بول رہا ہو کہ آپ کو پینشن لے ترکے جا سکتے ہیں ہم آپ کو پینشن دیں گے آپ کاسی جاہ دلیشپ ہو جائیں اور وہ کہیں نہیں ہم پینشن نہیں لیں گے ہمارا راجہ نہیں چھوڑیں گے جس طرح جاتی گرانی نے کہا تھا ہم اپنی جاتی نہیں دیں گے اس طرح چین سنگ نے کہا ہم اپنا راجے نہیں چھوڑیں نتیجہ مالوہ کا یہ ویر چوترفہ انگریزوں کی فوج سے گھر گیا چوبیس جولائی اٹھارہ سو چوبیس کو چین سنگ نے اپنے وفادار سینہ پتی ہمت خان بہادر خان سمیت سو سے کم ساتھیوں کے ساتھ انگریزوں سے ٹکرانے کی ٹھان دی سیہور کے حلدی گھاٹی کہہ جانے والے دشہرہ میدان میں جم کر جنگ ہوئی اور شام لگ بل ساڑھے چار بجے مالوہ کا یہ منگل پانڈے اپنے ساتھیوں سمیت ویر گتی کو پرابت ہوا اور امر ہو گیا ہمت چین سنگ اور ان کے قریب چوراسی ساتھیوں کا پلیدان ہوا جس میں ہمت خان بہادر خان جیسے کتنے وشوست انگر اچھک تھے تو انہوں نے پہلے اپنی جان دی تب انگریز کمار چین سنگ کو مان پائے اسی ستھان پر کمار چین سنگ کی یہ سمادھی بنی ہوئی ہے جو پہلے مہازنگرام سے بھی تیتیس سال پہلے کی قرانتی کی یاد دلاتے ہیں وہی پاس میں چین سنگ کے وفادار بہادر خان اور ہمت خان کی مصار بنی ہوئی ہے کہتے ہیں اس جنگ میں راج نردکی، امید بھائی اور چین سنگ کے گتے شیروں نے بھی اپنے مالک پر جان نچھاور کر دی پورکے جو مہان بدرو ہوئے ہیں جو اٹھا ستاون کی مہان گانتی کے پشت ہوئے ہیں ان مہان بدرو میں ٹی ٹو میر کا بدرو گندیلا بدرو اور ایتے انیک بدرو جو ہوئے ہیں اور بدرو میں یہ بدرو سرپسٹ بدرو لگتا ہے ویر کمار چین سنگ کا ذکر بھوپال سٹیر گجٹیر میں 1908 میں درج ہے ان پر شود بھی ہوئے ہیں لیکن دیش کے دیہاس میں ابھی تک اس قربانی کو وہ اس تھا نہیں ملا جس کی یہ حق دار تھی مہان گانتی کو ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے نقشے پر جس طرح سے بھونا چاہیے تھا اس طرح سے ہمارے پردیش کے نقشے میں بھی نہیں ہے دیکھئے وہاں سے اتکرانوی ہٹنا چاہیے اس کو جس طرح سے جلیہ والا عباد کا مہدر ہے جس طرح سے جو اٹھا ستاون کی گانتی کے سلو کا مہدر ہے اسی طرح سے اس کا مہدر ہے اور وہاں پر سرکار کو اس طرح اندھیان دینا چاہیے دیش کے آزادی میں اپنے خون سے نیف دیار کرنے والے اس یدھا کا نام بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں ایسے میں سمادھی اس طرح کی اوبیکشہ کوئی آشری کی بات نہیں ہے لیکن ایسا کیوں ہے اس پر بات کریں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ بھارت ماہ پر بلیدان دینے والے تمام گمنام ویر سپوتوں کی طرح ہی نرسنگرد ریاست کے کمر کا نام بھی درج ہونے کے بعد بھی جبان سے مٹ گیا بہت کم ہی لوگ ہی اس قراندھی ویر کی کہانی جانتے ہیں یہی نہیں کبھی تہرہ ایکڑ میں رہا چین سنگھ کا سمادھی سل سرکاری اوبیکشہ کے چلتے ایک ساف سترے راستے تک کو ترس رہا ہے بھارت ماہ کا دھا جو ویر سپوت اس کی سمادھی کو گئے ہم پھول سیہور کے دشہرہ بھاگ میں بنا کور چین سنگھ کا یہ سمادھی ستھل دیش بھاکتوں کے لیے کسی تیرد سے کم نے یہاں پرسات کے طور پر چین سنگھ کی کھڑاؤں پگڑی اور ویردہ کی پہچا تلوار موجود ہیں کچھ یادگار خوٹو بھی آن رکھے گئے کسی زمانے میں اس ستھل کے پاس تیرہ ایکڑ کے قریب زمین ہے لیکن چھتری چھوڑ کر آس پاس کی زمین پر اتکرمن ہو چکا ہے چھتری کے باہر سامنے موجود ہے جین سنگھ کے سپہ سالہ بہادر خان اور حمد خان کی مزار لیکن آج تک ان پر سایہ تک نہیں کیا جا سکتا نہیں مزاروں کی پانڈری ہی کی بھی ستھانی جوہ کسی طرح اس جگہ کی دیکھ رہے ہیں سبھی لوگوں کو یہاں پہ آنے میں بہت دکت ہوتی ہے جیسے کہ یہ پورا جو روڈ ہے پورا لوگوں نے گھیر لیا ہے آگے تک مکان بنا لیا ہے پورا کیچا ہو رہا ہے روڈ نہیں بنا ہوا ہے کہیں پہ بھی پانی بھرا جاتا ہے گڑوں میں تو کہیں سے کہیں تک کوئی آنے یا آنے میں لائٹ کو لے کر بھی سونا خود عبیبستہ ہے لائٹ تو یہاں پہ ہوتی نہیں ہے مطلب لوگوں نے اس کا پرابند کیا ہوا ہے بھاگی لائٹ کی کوئی صوبیرہ نہیں ہے پانی کی کوئی صوبیرہ نہیں ہے نرسنگ رہ سے بھی ہے یا بہات سے اندور سے بھوپال سے لوگ بھاگ یہاں پہ آتے ہیں آس پاس بستیاں بس گئی ہیں سمادھی اسکل تک پہنچ مار اتنے سکرے ہیں کی ایک گاڑی بھی جانا مشکل ہے چین سنگھ راج گھرانے کے بنشد اور سدھانی راجپور سماج کے لوگ ہر چووویس جولائی کو سمادھی پر شدھا زمن اور بھد کرنے آتے ہیں اس سال بھی لوگوں نے مالوہ کی اس بھیر کو نمن کیا اور سرکاری اُبیکشہ پر دکھ جدھا ہے آتے کمر آس پاس ہے یہ آنے کے لیے مشکلوں سامنا کرنا پڑتا ہے گاڑیوں آنے تکلیف ہوتی ہے لوگ آنا چاہتے ہیں مگر آتے کمرن ہو رہا ہے سرکار یہاں بھی اُدارسین ہے وہ نرسنگڑ میں جہاں پہ ان کی آسے جہاں آپ کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا وہاں بھی آتے کمر ہو رہا ہے وہاں بھی ہم لوگوں نے سرکار کو لکھتے دیا افسوس ہوتا ہے کہ جس نے دیش کے میں اپنا خون بہایا ہو اس کی سمادھی پر سرکار چند روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں سمادھی پربندھن میں بھی آپسی راج نیٹی کے جنتے حال بدحال ہیں مانگ کر رہے ہیں کہ سیہور سے گزرنے والے راج امار کا نام جین سنگھ کے نام پر کیا ہے اس کے علاوہ سمادھی ستھل کو سدھارا چاہیے ہماری یہ مانگ ہے کہ یہاں ایک تو روڈ بنی جائے کہ روڈ کیلئے نہیں ہے اور کیونکہ یہ کمرچین سنگ جی کہ یہاں ایک سٹیچو اسٹھاپیت ہونی چاہیے کہیں پہ سہر کے چورہ پہ لگنی چاہیے اور یہ پاچھوز تک میں بھی ان کا بیبران ہونا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے اگر اس ویرز دھری کو بیچسل کیا جائے تو یہ ایک اچھا پرٹنز تھل بن سکتا ہے اور ساتھ ہی دیش کے یوگاؤں کے لیے دیش بھکتی کا پریڑنیس روڈ دی مکھیالے روپال سے ٹھیک سیتیس کلومیٹر دور یہ ایتیہاسک سمادھی آج جیڑ 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 اوستہ میں بدکسواتی پر آسو بھاکی نجر آ رہی ہے کیا مدیپردیش شرکار اس کو راجتی سوارا گوشت کرے گا کیا مدیپردیش شرکار اس کی سودھ لے کر یہاں آنے جانے والوں کے لیے اچھا راستہ ویدود پاچ پیجل کے وستہ کرے گا اگر ایسا کر سکا تو یہ مہن شہید اپنی شہادت پر گرب کریں گے ردی پیش شہن سہارا سمیت سی ہار